تعلق ہے اور اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ دعوت ہو یا نہ ہو ہمیں وہاں جانا چاہیے تو حافظ مصری صاحب کی پر جوش قیادت میں انشاءاللہ یہ کافلہ ناروں کی گونج میں وہاں داخل ہوگا اور ہم انشاءاللہ وہاں پروگرام میں شامل ہوں گے اور یاد رکھیں مشایخ کی توجہ ہوتی ہے جو آپ عرص پر جاتے ہیں تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایک ایسا آدمی جو لائق نہ ہو اور اس کے اندر کو فیض بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے جو اس کا جو پیچھے والد ہے اس میں فیض ہو اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس میں فیض نہیں ہو تو جو اس کا آگے والد اس میں فیض ہوگا اور میں یہ ایک لڑی میں کہیں پر بھی فیض ہو تو جو آدمی ان نسبتوں کی قدر کرتا ہے ان پر بھی رحمتیں نچھاور ہوتی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں آستانوں کے عرص ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ان لوگوں نے زندگی میں بھر اللہ کا ذکر کرایا ہوتا ہے اللہ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں رسول اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے تو کچھ نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بے فیض ہی واپس آ جاتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ مشایخ جو اس لڑی میں پیچھے چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آج کون ہمارے اس خانقائی نظام کی اس خوبصورت رسم کو نبانے کے لیے آیا ہوئے تو خدا انہیں دکھاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے جو کچھ ان کے باس میں ہوتا ہے ان کے لیے خیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور کس دی طرف ہوا مجلس محمد 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 محمد